ہمارے صاحب شوکر ترین صاحب موجود ہیں جو کہ ایکانومی ایکسپرٹ ہیں ترین صاحب یہ بتائیے گا اس وقت ایکانومی کے جو حالات ہیں اتنے زیادہ خراب ہیں تو ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے ملک ایسی کوئی خبریں ہیں کیونکہ نونلیک جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پی ٹی اے جو ہے پروپوگنڈا کرنی ہے نہیں ہے دیکھیں میں نے تو کچھ نہیں کہا میں تو ڈیفولٹ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ریسپونسبل ہو جاتا ہے لیکن آتف میاں جو ہے وہ بہت بڑا ایکانومیس ہے دنیا کا اس نے کہا دیا کہ ٹیکنیکل ڈیفولٹ کر چکے ہیں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ہو چکا ہے ڈیفولٹ پر سے نہیں ہے کیونکہ آپ لون جو ہے اس پر ڈیفولٹ نہیں کر رہے لیکن ٹیکنیکل کر چکے ہیں اور اگر اس طرح سے لوگوں نے روک لیا ہے پیسے اور آپ کو انہوں نے کہا جب تک آپ آئی ایم ایف کے سائن نہیں کریں گے ہم نہیں دیں گے تو پھر خطرہ ہے آپ کی ایکسپیٹ ہیں یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس سلیوشن کیا ہے جب آپ حکومت میں آئیں گے آپ نے سلیوشن ہمارے پاس ہیں ہم نے آپ کو پروف کر دیا تھا اٹھارہ میں کہ ہم جو ہیں اس قابل ہیں کہ اگر کھڑے میں ایکانومی ہے اس کو نکال سکتے ہیں اس دفعہ ہمارے پاس پلانز ہیں جس کو ہم امرجنسی پلان کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں سیاسی استقام کے بعد جو ہے موشی استقام آ جائے گا اس کا وہ پری ریکوزٹ ہے سیاسی استقام جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا انویسٹر آپ کیوں میں پیسے نہیں ڈالے گا پاکستان میں تو وہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی استقام ہو شکریہ جی گفتگو آپ سن رہے تھے شوکترین صاحب کی جانا ہے کہ سیاسی استقام جب تک نہیں آئے گا موشی استقام بھی جو ہے نہیں آئے گا